ناپاکی کے ایام میں یعنی ماہواری کے دنوں میں حیز یا نفاس کی حالت میں جو کپڑا پہنا گیا ہے وہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ اسی ویڈیو کے اسی زمین میں یہ بھی بتاؤں گا کہ حیز کا کپڑا یعنی ماہواری کا جو کپڑا ہے اس کو عورت پاک کیسے کرے گی؟ یعنی وہ کپڑا جس میں حیز کا خون لگ جائے اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بہت پوائنٹ کی باتیں جاننے کی باتیں ایسی باتیں اکثر اس باتوں کو لے کر لوگ پریشان رہتے ہیں اور غلط سمجھتے رہتے ہیں اسی لیے اس ویڈیو میں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے سب سے پہلے حضرت اسما بنت ابی بکر وہ بیان کرتی ہیں ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے کہ کپڑے میں حیز کا خون لگ جائے تو پاک کیسے کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اس کے آگے بھی اور ایک مسئلہ آپ نے فرمایا کہ جواب کیا دیا؟ پانی سے دھولو پھر اس میں نماز پڑھلو ایک اور حدیث سن لیجیے پھر آگے سب مسائلہ بھی حل کر دوں گا انشاءاللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں تیک لگا کر آرام فرماتے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے اب حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس صورت میں کیا ہوتی تھی؟ حائزہ ہوتی تھی یعنی ماہواری کے حالت میں ناپاک ہوتی تھی اس حدیث سے پتا چلا کہ ماہواری کے حالت میں جو عورت کپڑا پہنتی ہے جس میں اس ناپاکی کا خون لگا نہیں ہے وہ ناپاکی لگی نہیں ہے یعنی صرف اوپر کپڑا پہنے ہیں یعنی اس پہ کوئی دھبا کوئی داغ لگا نہیں ہے کپڑے پہ تو لہٰذا وہ پہن لیا ہوا کپڑا صرف پہنا ہوا کپڑا وہ ناپاک نہیں ہے ورنہ اللہ کے رسول کبھی اس طرح اس تکیے کو کپڑے پہ آرام نہیں فرماتے اور اس پہ آج کے کپڑے پہ تکیہ لگا کر آج کر ٹیک لگا کر پھر قرآن پڑھنا کبھی نہیں ہوتا اس سے پتا چلا کہ عورت جو حیز کی حالت میں یا کوئی بھی ناپاکی کی حالت میں کپڑا پہنتی ہے وہ کپڑا پاک ہے اسی کپڑے کو بعد میں پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے بغیر دھوئے کیونکہ اس پہ کوئی ناپاکی لگی نہیں ہے لیکن ہاں اگر اس پہ ناپاکی لگ جائے یا کوئی اندر کوئی کپڑا استعمال کرے جو خون وغیرہ لگ جائے اس پہ تو کیا کریں گے کیا ہوگا اس کپڑے کا ایسی صورت میں مسئلہ پہلی والی حدیث پہ آ جائے گا جواب یہ ہے کہ اس کو دھو لیجئے پھر پاک ہو جائے گا دھونے کا طریقہ کیا ہے یہ بھی ٹیڑا مسئلہ ہے سمجھ جائیے دیکھئے دھونے کا طریقہ کیونکہ خون لگتا ہے اس پہ خون آپ غور کیا ہوگا آپ نے خون کو جتنے اچھے طریقے سے دھو دیجئے پھر بھی اس کا داغ نہیں جاتا ہے مسئلہ کیا ہے کپڑے کو تین مرتبہ اچھے طریقے سے رگڑ کے جس جگہ ناپاکی لگی ہو ایک مسئلہ لوگ اکثر غلط سمجھتے ہیں اکثر لوگ کیا ہوتا ہے کہیں ایک جگہ کپڑے پہ ناپاکی لگ جائے مثال کے طور پر یہیں لگ جائے سوچتے ہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہو گیا غلط مسئلہ جس جگہ ناپاکی لگی ہے وہی جگہ ناپاک ہے اور دوسری تمام جگہیں سب پاک ہیں کیونکہ وہاں تو ناپاکی لگی نہیں ہے اب سمجھئے جس جگہ ناپاکی لگی تھی خون لگا تھا مہواری کا یا جو بھی ناپاک لگا تھا اس نجاست والی جگہ کو اچھے طریقے سے دھو دیجئے اس طرح دھوئیے کہ اس سے وہاں نجاست وہ ناپاکی ختم ہو جائے اب سمجھئے کیسے وہاں پر سمجھئے کہ خون لگا تھا اب ایسی صورت میں اس کو چار پانچ مرتبہ دھونا پڑا دو مرتبہ تین مرتبہ دھونے کے بعد بھی اس سے خون والا پانی نکل رہا ہے اگر آپ اس کپڑے کو اچھے طریقے سے تین مرتبہ دھو دیتے ہیں وہاں آپ کا کپڑا پاک ہو گیا لیکن تین مرتبہ بھی اچھے سے دھونے کے بعد جب چوتھی مرتبہ دھوتے ہیں اس کو نچوڑتے ہیں تو اس سے خون والا پانی یعنی لال رنگ والا پانی نکلتا ہے سمجھئے کہ کپڑا بھی پاک نہیں ہوا اس کو اور اچھے سے دھوئیے کب تک دھوئیے اس وقت تک دھوئیے جب تک پانی کا اپنا جو کلر ہوتا ہے سفید کلر جو پانی کا رنگ ہوتا ہے وہ رنگ آنے لگے یعنی اب وہ جو ناپاکی کا رنگ تھا کیونکہ خون ہے لال رنگ ہے لال رنگ کا پانی نچوڑنے سے نہیں آ رہا ہے پانی دھونے کے بعد کپڑا دھونے کے بعد پانی لال رنگ کا نہیں گر رہا ہے بلکہ وہ پانی کا کلر جیسے تھا ویسے آ رہا ہے سمجھئے کہ اب کپڑا آپ کا پاک ہو گیا اگر اس طرح یعنی وائٹ رنگ کا جو پانی کے کلر آنے کے بعد بھی دیکھتے ہیں کہ کپڑے پہ دھبا ہے کپڑے پہ داغ لگا ہوا ہے کپڑے پہ لال کلر کا کوئی نشان بنا ہوا ہے لیکن پانی میں دھونے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ پانی بلکل وائٹ کلر کا آ رہا ہے جیسے پانی کا رنگ ہے اس میں خون کا رنگ نہیں آ رہا ہے تو اب دھبا ہونے کے باوجود بھی اب وہ جو گھٹا ہے وہ جو داغ ہے وہ داغ ہونے کے باوجود بھی آپ کا کپڑا پاک ہے کتنا آسان مسئلہ ہے میں نے مختصر جملے میں چند باتیں حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمعی عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرج کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین